اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم آرگینک کیمیسٹی کا ایک بہتی بیسک کانسٹ آئیسو مریزمز پڑھتے ہیں کہ آئیسو مریزمز کیا ہوتا ہے تو کیم اسٹار یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں شوید مانگر بنا دیر کی اہم آئیسو مریزمز کو پڑھتے ہیں کہ آئیسو مریزم کیا ہوتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیسو مریزم اصل میں ہے کیا تو آرگینک کیمیسٹی کے اندر ایسے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جن کے مالیکلر فارمولاز جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنٹس جن کے مالیکلر فارمولاز سیم ہو اور کسی نہ کسی پراپرٹی میں وہ چینج ہو تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو آئیسو مریزمز بولتے ہیں مطلب ایسے کمپاؤنٹس جن کے مالیکلر فارمولاز سیم ہو لیکن کسی نہ کسی پراپرٹی میں وہ چینج ہو تو انہوں کو کیا بولتے ہیں آئیسوماریگرام بولتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ سے میں ان کو دیفائن کر دا ہوں دیٹھ فینامینا دیٹھ فینامینا ان وچ ان وچ تو آر تو آر مور دین ٹو مور دین ٹو کمپاؤنس have یا پھر having same molecular formula same molecular formulas but difference in some way but difference in some way یہ ایک فینامینا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایسے کمپاؤنس جن کے molecular formula same ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی property میں وہ change ہوتے ہیں فرس کریں ہمارے پاس بیوٹین یہ ہمارے پاس بیوٹین تو بیوٹین کا molecular formula ہوتا ہے c4h10 c4h10 یہ ہمارے پاس بیوٹین ہے اور بیوٹین ایک گیس ہوتی ہے جس کو lpg گیس بھی بولتے ہیں تو اس کا اگر ہم structure دیکھیں یہاں پھر carbon chain دیکھیں تو condesed formula اس کا اسے بنتا ہے CH3 CH2 CH2 CH3 اس کو ہم بولتے ہیں N-butane اس کو ہم کیا بولتے ہیں N-butane بولتے ہیں تو اس کا دوسرا جو isomer ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں CH3 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 اور یہاں پر ایک methyl group جو ہے وہ attached دے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دونوں butane ہی ہیں اس کو ہم N-butane بولتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں آئیسو-butane اس کو ہم کیا بولتے ہیں آئیسو-butane بولتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے ان کا مالیکلر فارمولا سیم ہی آپ دیکھیں C4 H10 بیوٹین کا مالیکلر فارمولا ہے یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار کاربان چار کاربان C4 یہاں پر کتنے کاربان ایک دو تین چار چار کاربان ہوگے C4 دونوں میں H10 ہائیڈوجن تین یہاں پر دو تین دو پانچ پانچ اور پانچ دس یہاں پر بھی آپ دیکھیں تین تین چھ تین نو ایک دس مطلب ان کے مالیکلر فارمولا سیم ہے لیکن ان میں ڈیفرنس کیا ہے ان میں ڈیفرنس جو ہے صرف ایک چیز کا ہے دیکھیں آپ ایک نہیں مختلف چیزوں کا دیکھیں ایک تو اس کی چین آپ دیکھیں یہ اس کی چین نہیں ٹھیک ہے اس کی لیندھ جو ہے اس چین سے زیادہ ہے یہ چین جو ہے زیادہ اس کی لیندھ جو ہے زیادہ ہے اس کی لیندھ کم ہے یہ بھی دیفرنس آگیا ہمارے پاس اس کے بعد جو بھی ایک آرگن کمپاؤن کی جو چین چین ہوتی ہے اور ایسے آرگن کمپاؤن جن کی کاربان چین چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی ملٹن پوائن کیا ہے کم ہے اس کی زیادہ ہے اس کی دینسٹی بھی زیادہ ہے اس کی دینسٹی کیا ہے کم ہے تو ان کا مالی کلر فارمولا سیم ہے لیکن ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ان کو ہم کیا بولیں گے آئیسومریزم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے آئیسومریزم ہم ان کے ٹائپس میں کلاسی پائے کریں گے تو اب میں آپ کو ٹائپس بتاتا ہوں کہ آرگنے آرگنے کمپاؤنڈ میں جو آئیسومریزم ہوتے ہیں ان کے ٹائپس کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹائپس آف آئیسومریزم بہت ہی سیمپل اور بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے ٹائپس آف آئیسومریزم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آئیسومریزم کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ٹائپس آف آئیسومریزم ٹھیک ہے آئیسومریزم بیسکری دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسٹریکٹرل آئیسومریزم ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹریو آئیسومریزم ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو اسٹریکٹرل آئیسومریزم ہوتا ہے یہ بسکلی چار ٹائپس پانچ ٹائپس کا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس آپ اسٹریکٹرل آئیسومریزم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے پانچ ٹائپس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تین چار اور یہ پانچ تو پہلا اس کا ٹائپ ہوتا ہے چین آئیسومریزم ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے پوزیشنل پوزیشنل آئیسو پوزیشن پوزیشنل کی ہم اسپیلنگ کر دے دیں پوزیشنل آئیسومریزم ٹھیک ہے تیسرا اس کا ٹائپ ہوتا ہے فانچنل گروپ آئیسومریزم فانچنل گروپ آئیسومریزم اور چوتھا جو اس کا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹا میریزم میٹا میریزم پانچوہ جو اس کا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوٹو میریزم ٹھیک ہے ٹوٹو میریزم ٹھیک ہے ٹوٹو میریزم تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ اسٹریکچرل آئیسومریزم کے ٹائپس ہوتے ہیں کون سے ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چین آئیسومریزم دوسرا ہوتا ہے پوزیشنل آئیزو میریزم تیسرا ہوتا ہے فنکشنل گروپ آئیزو میریزم اور چوتھا ہوتا ہے میٹا میریزم پانچوہ ہوتا ہے ٹوٹو میریزم یہ ہمارے پاس صرف اور صرف اسٹرکٹرل آئیزو میریزم کے ٹائپس ہیں اور یہاں پر یہ جو آپ اسٹیرو میریزم دیکھ رہے ہیں اس کے بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف دو کو ڈسکس کریں گے پہلا جو اس کا اسٹیریو مریزم کا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس آپٹیکل آئیسو مریزم اور دوسرا جو اس کا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیومیٹریکل جیومیٹریکل آئیسو مریزم اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو اس کے بہت سارے میں ٹائپ ملیں گے لیکن ہم سب کو ڈسکس نہیں کریں گے جو ہمارے پاس امپارٹنٹ ہے ان کو صرف ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کلاسیفکیشن ہے آئیسو مریزم کی تو آئیسو مریزم بیسیکلی دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسٹرکچرل آئیسو مریزم دوسرا ہوتا ہے اسٹیریو آئیسو مریزم اسٹرکچرل آئیسو مریزم جو ہوتا ہے اس کے پانچ ٹائپ ہوتا ہے ایک چین آئیزو میریزم، پوزیشنل آئیزو میریزم، فانکشنل گروپ آئیزو میریزم، میٹا میریزم اور ٹوٹو میریزم اور اسٹیرم میریزم جو ہوتا ہے وہ بہت سارے ٹائپز کا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پر دو کو ڈسکس کیا ہے ایک ہوتا ہے آپٹیکل آئیزو میریزم، دوسرا ہوتا ہے جیومیٹرکل آئیزو میریزم تو ہم جو ہے اسٹرکٹرل آئیزو مریزم سے شروع کرتے ہیں جس میں ہم چین آئیزو مریزم اور پوزیشنل آئیزو مریزم کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ہی سمپل یہ ٹاپک سے اور آپ لکھیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ اپنی کوپی کے اندر اس کو لکھتے جائیں تو سب سے پہلے ہم چین آئیزو مریزم کو ڈسکس کرتے ہیں چین آئیزو مریزم چین آئیزو مریزم تو چین آئیزو مریزم کو اسٹیٹمنٹ سے ڈیفائن کرتے ہیں اسٹرکٹرل آئیزوں اسٹرکٹرل آئیزوں consequence transfers ان دی لینٹ آف کار بان چین دی لینٹ آف کار بان چین آرکار آرکار چین آئیزو میریزم چین آئیزو میریزم ٹھیک ہے تو ایسے آئیزو ایسو میریزم جن کے کار بان چین جو ہوتی ہے اُس کی لینٹ میں ڈیفرنس ہو کس میں ڈیفرنس ہو کار بان چین کی لینٹ میں ڈیفرنس ہو تو ان کو ہم کیا بولیں گے چین آئیزو میریزم بولتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس بیوٹین جو ہم نے پہلے اگزمپل لیا تھا وہ جو ہے کس کا اگزمپل ہے وہ چین آئیزو میریزم کا اگزمپل ہے تو بیوٹین کا جو مالی پلر فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سی فور ایچ ٹین ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے دو آئیزو میریزم ہوتے بیوٹین کون سے ایک تو میں آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا تھا ہوں سی ایچ تری سی ایس ٹو ہوں سی ایچ ٹو اور سی ایچ تری یہاں پر دیکھیں آپ یہ ایک ہمارے پاس کاربان کی لمبی چین ہے اس کو ہم بولتے ہیں این ڈیوٹین اس کو ہم کیا بولتے ہیں این ڈیوٹین بولتے ہیں اور اس کا جو دوسرا آئیزو مرے سی ایچ تری سی ایچ تری اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک میتھائل گروپ نکو اٹیج دے ہیں اس کے ساتھ ایک میتھائل گروپ اٹیج دے ہیں تو آپ نے اس کی جو کاربان چین کی جو لیند ہے وہ ڈیفر facto اس کی جو لیند ہے وہ اس کی لیند ہے وہ کها ہے وہ ڈیفر گروپ مرے اس کے ساتھ ایچ تری dots ایچ تری ساتھ وہ کس کا ڈیفرنس ہو کاربان چین کا ڈیفرنس ہو تو جو الکینس ہوتے ہیں الکینس وہ چین آئیسوماریزم شو کرتے ہیں الکینس الکینس شو چین آئیسوماریزم الکینس کو بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ الکینس کیا ہیں اور پرپیرشن بیٹرز پراپرٹیز ڈی ایکشن سب کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو الکینس جو ہوتے ہیں وہ کیا شو کرتے ہیں وہ چین آئیسوماریزم شو کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ایک ایک ایکزمپل دیا ہے لیکن اب دوسرا ایکزمپل بھی بھی آپ کو یہاں پر دیتا ہوں جو ہمارے پاس الکین فیملی صحیح ہے تو یہ آپ لکھیں اب میں اس کو مٹھاتا ہوں تو دوسرا ایکزمپل ہے ہمارے پاس پینٹین کا دوسرا ہمارے پاس ایکزمپل جو ہے وہ ہے پینٹین کا فارمولا کیا ہوتا ہے مالکلر فارمولا اس کا ہوتا ہے سی فائب ایچ ٹویل سی فائب ایچ ٹویل اس کا مالکلر فارمولا ہوتا ہے تو اس کا اگر ہم کنٹینسٹ فارمولا لکھیں اور کاربان چین بنائیں تو اس کی چین جو ہے کچھ اس طرح کی بن جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں مالکلر فارمولا ہے تو آپ ویریفائی کریں تو اس کے ساتھ جو ہے پانچ کاربان ہے اور بارہ جو ہے وہ ہائیڈروجن ایٹمز جو ہے وہ اٹیج نہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں این پینٹین اس کو ہم کیا بولتے ہیں این پینٹین بولتے ہیں اس کا دوسرا آئیسومرز جو ہے وہ کچھ اس سے ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے اور ان میں سے ایک جو کاربان ایٹم ہے اس کے ساتھ میتھائل گروپ جو ہے وہ اٹیج لے ٹھیک ہے سی ایج ٹو سی ایج سی ایج ٹری اور یہاں پر جو ہے ایک میتھائل گروپ جو ہے وہ اٹیج لے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کا دوسرا آئیسومر ہے اس کو ہم بولتے ہیں آئیسو پینٹین اس کو ہم کیا بولتے ہیں آئیسو پینٹین اس کو ہم بولتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو ہے اس کا دوسرا آئیسومر ہے اس کی جو کاروان چین ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ چین جو ہے ڈیفرنس ہے مطلق ان میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہے یہ بڑی چین ہے یہ چھوٹی چین ہے اس میں کوئی میتھائل گروپ اٹیج نہیں ہے اور اس پر میتھائل گروپ جو ہے وہ اٹیج دے اس کے بعد تیسرا بیس کا جو ہے آئیزو مرے جو میں یہاں پر بنا دیتا ہوں سی ایچ تری اور اس کے ساتھ دو میتھائل گروپ جو ہیں وہ اٹیج نے اور اس کو ہم بولتے ہیں نیو پینٹین اس کو ہم کیا بولتے ہیں نیو پینٹین بولتے ہیں اس کو تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے پینٹین کا ایک آئیزو مرے آپ دیکھیں ان تینوں کا مالکلر فارمولا سیم ہے مطلب ان کی کاربان اسکیلیٹن کاربان اسکیلیٹن ٹھیک ہے کیا میں نے بولا کاربان اسکیلیٹن کاربان اسکیلیٹن کا مطلب ہے کہ کاربان کی جو چین ہے کاربان کا جو ڈھانچ آئے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اور اس کا بھی ڈیفرنٹ ہے تو آپ دیکھیں مالکلر فارمولا کو ڈیریفائی کریں ایک دو تین چار پانچ پانچ کاربان اور تین دو پانچ سات گیارہ گیارہ آہ 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 آ بھی سیم ہے اس کے بھی کیا ہے اس کے بھی مالکلر فارمولا جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ تینوں جو ہے ایک دوسرے کی کیا ہے آئیسو مریزم سے جن کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں این پینٹین اور اس کو بولتے ہیں آئیسو پینٹین اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں نیو پینٹین اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ہائیڈوجنٹرین اب وہ ہم نے زیادہ لگا ہے تو یہاں پر اس کو ہم لکھیں گے CH2 ٹھیک ہے تو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ مکمل ہے کارپان کی ویلنسی بھی مکمل ہے اور دو میتھائل گروپ بھی اس کے اٹیس لیں تو یہاں پر یہ جو ایکزمپل ہے ہمارے پاس یہ کس کے ایکزمپل ہے یہ ہمارے پاس چین آئیزو مریزم کے ایکزمپل ہے تو اب ہم دوسرا جو اس کا ٹائپ آئیزو مریزم کا پوزیشنل آئیزو مریزم اس ٹائپ ا Jانتہیں گے من خورن سیدیویں ، لہوقت اس کے تھیں برسصول کے لئے تک example ب ، یہ سلام نہیں تو等等 نےی چین پار کر اللہ الفارہ سچین ؓورے ہمارے ک � oui امار دوسرا مانک پر کرنے والد debts students because organic chemistry is essential from class 9th to 12th class students even the students of university level okay so now I am going to define another type of the isomerism which is called positional isomerism positional positional isomerism those structural isomerisms those structural isomerisms in which in which the position of functional group in which the position of functional group is different is different our card positional isomerisms positional isomerisms positional isomerisms so this chain isomerism is a little different different is that this positional isomerism is a chain isomerism is a carbon skeleton is a skeleton this positional isomerism so this positional isomerism which is so this positional isomerism میں ڈیفرنٹ ہوگی کیسے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک کلو رو پروپین سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ تری اور یہاں پر ایک فنکشنل گروپ لگا ہے جس کو ہم کلو رو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک الکائل ہیلائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کی اگر ہم نیمنگ کو دیکھیں تو اس کی نیمنگ ہم ایسے کرتے ہیں اور اس کو جو نام دیتے ہیں وہ نام ہوتا ہے ون کلو رو پروپین ون کلو رو پروپین ون کلو رو پروپین اور یہاں پر میں ایک ہائیٹوزن جو ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ون کلو رو پروپین بولتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر فنکشنل گروپ جو ہے جو فرسٹ والا ہمارے پاس کارپان ہے فرسٹ نمبر والا اس کے ساتھ یہ فنکشنل گروپ جو ہے وہ اٹیج اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں اس کو ہم تھوڑا سا چینج کریں اگر فنکشنل گروپ کی پوزیشن کو ہم چینج کریں ٹھیک ہے فار ایکجمپل ہمارے پاس جو ہے یہاں پر فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے ٹو کلو رو پروپین ٹو کلو رو پروپین اس کو ہم کیا بولیں گے ٹو کلو رو پروپین بولیں گے ان کا مالیکلر فارمولا جو ہے وہ سیم ہے مالیکلر فارمولا اس کا ان کا کیا ہے سیم ہے لیکن کیا چینج ہے ان کے ادر فنکشنل گروپ کی چینج ہے کیسے چینج ہے یہاں پر فنکشنل گروپ نمبر ون کارپان جو اٹم ہے جس کو ہم نے نمبر ون نام دیا ہے وہاں پر لگا ہوا ہے اور یہاں پر نمبر ٹو جو کاربان ایٹم ہے وہاں پر فنچنل گروپ اٹیج دے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے ٹو کلورو پروپین اور اس کو ہم بولیں گے ون کلورو پروپین تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے آئیسو مریزم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ایگزمکل ہم یہاں پر لیتے ہیں اور آپ یہ لکھیں تو آپ کو کام آئے گا یہاں پر اس سکرین شارٹ نہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ ایگزمکل یہاں پر ہم لیتے ہیں اگزمکل یہاں پر لیتے ہیں ایک کمپاونڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں بیوٹین اس کو ہم بولتے ہیں بیوٹین جس کا مالکلر فارمولا ہم اپاس ہے سی فور ایچ ایک ٹھیک ہے تو اس کا ایک آئیسو مریزم ہمارے پاس ہوتا ہے سی ایچ ٹھری سی ایچ ٹو سی ایچ ڈبل بانٹ آہ سی ایچ ٹو یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اس کو ہم بولتے ہیں ون بیوٹین ون بیوٹین ٹھیک ہے اس کا یہ نیم ہے یہ آئیو پیک نیم ہم سیکھیں گے نشاء آگے چل کر تو اس کو ہم ون بیوٹین بولتے ہیں اگر ہم اس کا دوسرا جو آئیسو مریزم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹو بیوٹین اللہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹو بیوٹین ہمارے پاس اس کا آہ الگ قصم کا جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فارگ مولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر جو آہ فانچنل گروپ ہے وہ چینج ہوں کیسے چینج ہوں یہاں پر ایک پوزشن پر streak لگا ہوا ہے یہاں پر دوسری streak کچل پرک لگا ہوا ہے یہ ڈبل بانٹ آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنکشنل گروپ ہے یہ کئی ہے یہ فنکشنل گروپ ہے اور یہ بھی فنکشنل گروپ ہی ہے تو یہاں پر ہم ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ ان کا جو فنکشنل گروپ کی جو پوزشن ہیں وہ چینج یہ تو اس کو ہم کیا بلنگی پوزشنل آئیسو مریزم کیا بلنگی اس کو ہم پوزشنل آئیسو مریزم ٹھیک ہے تو یہ دو ٹائپ آج ہم نے ڈسکس کیے انشاءاللہ دوسرے ٹائپس جو ہیں آئیس و مریزمز کے ہم انشاءاللہ آگے چل کر ڈسکس کریں گے تینک